فارمولا کیا ہے؟ انہوں نے فارمولا ایک فلوٹ کیا ہے ملک احمد نے اپنا کے باجہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے سال کی سال ہاں وہ سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ باجہ صاحب کو دی جائے وہ یہ فارمولا لے کے وہاں بیٹھیں اس لیے آپ دیکھیں کہ روزانہ وہاں پہ نا خیباز شریف صاحب کا دورہ ایک دن کا ایکسٹینڈ ہوتا ہے پھر دوسرے گے ایک دن کے لیے تھے اور تھا بھی انعنوستہ غیر اعلانیوں کا وزٹ تھا پھر بعد میں وہ وہاں جا کے اتنے انٹینس وہاں پہ بڑی گہری وہاں پہ ڈیبیٹس ہوئیں بڑی ڈسکشنز ہوئیں پھر کچھ نتیجہ نہ نکلا تو اگلے دن پھر ملاقاتیں ہوئیں تو میاں صاحب جی چاہ رہے تھے کہ آسے منیر صاحب کو لگا دیا جاتا آدمی چیپ اور اس پہ پھر ان کی طرف سے تھا کہ ایکسٹینشن دی جائے شباز صاحب نے وہاں پہ دیا آپشن اور ملک احمد نے بھی دیا کہ ایکسٹینشن دے دی جائے تو وہ اب ڈسکشنز گیرا وہاں پہ جا رہی ہیں ابھی تک وہ کنکلوسیف ثابت نہیں ہو سکی ہیں لیکن نیانواز شیف تو اسی بات ابھی تک جٹے گئے ہیں کہ بھائی لگائیں آسم منیر کا لائن سمری کریں سائن اور کام کو مکائے تو ملک احمد اور شباز شیف صاحب کی مرضی اندرونی طور پر جو ہے وہ یہی ہے کہ بانجر صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کی خان صاحب سے تعلقات ہے نیچے نہیں ہے تو وہ چیز ہمیں شاید سوٹ کر جائے نیا آرمی چیف یو آئے گا شاید اس کا مزاد کیا پتا کیسا ہو وہ کس سوچ کے تحت آ رہا ہو اور اس کی پریورٹی شاید کچھ ڈیفرنٹ ہو تو اس لیے وہ نہیں چاہے گے نئے بندے کو لگانا تو اب جو شباز شیف صاحب ہیں وہ یو اے ای کے حکمراء کے ساتھ جب میٹنگ تھی ریسنٹی اب شباز شیف صاحب جب گئے ہوئے تھے باجر صاحب بھی ساتھ تھے تو وہاں جو یو اے ای کے حکمراء نے نایان صاحب انہوں نے جناب یہ کہا کہ جنرل باجر صاحب کو کہا کہ برادر why don't you stay تو اس پہ نا پھر ایک دم سے بجائے باجر صاحب بولتے ہو تو شباز شیف صاحب وہ ان سے بول پڑے کہ برادر we are requesting him to stay but he is not listening to our request تو وہ شباز صاحب کی مرضی فیک ہے وہ رکھی جائیں تو بعد میں لوگوں نے کہا بھی یار کہ آپ کیوں وہ آجے گا پھر پہلے ہی جو ہے نا وہ آگے بڑھ گئے آپ نے جانا ان کے بیاب پہ انہیں بولنے دیتا ہے نا جواب دیتا ہے آپ کو کس لیے بلاودے جا کے جو ہے نا کہہ رہے ہیں ہم تو extension دینا چاہ رہے ہیں یہ لے نہیں رہے تو اس پہ بڑی بات میں شباز صاحب کو ان کے ساتھ کی قریبی دوستوں نے تنقید بھی کی یار کہ آپ اس طرح گرکتے ہیں کہ گرکتے تو ہان صاحب جو ان کے بارے میں کچھ چیزیں کہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں وہ چیزیں practically نظر بھی آتی ہیں کہ جو شباز صاحب نے وہی کام کیا وہاں تھے کہ باجو صاحب سے پہلے کہ ہم تو برادر extension دینا چاہ رہے ہیں ہم نے نہ کہہ رہے رکھیں یہ رکھنی رہے برحال باہر پہ معاملہ لندن میں یہی discuss ہو رہا ہے سر یہ بتائیں کہ فیض کا فیض جاری ہوگا یا یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا مجھے ایک میں بڑے اہم بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ میلیٹری سائٹ کی ہیں تو انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی بڑی خوبصورت انہوں نے کہا یہ واہ ڈسکیشن ہو رہی میں نے کہا یہ فیض صاحب he's out of the race تو انہوں نے کہا how can you say this آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ he's out of the race میں نے کہا بیانات مریب نواز کے میاں نواز جی نام لے لے گئے انہوں نے کہا نہیں جب آپ کو تک سمری پر سائن نہیں ہو جاتا آپ فیض صاحب کو بالکل بھی underestimate مت کریں آپ انہیں بالکل جو ہے he is still in the race اور آپ کو surprise نہیں ہونا چاہیے کہ اگر فیض صاحب کو ہی میاں صاحب جو ہے وہ آرمی چیف میاں نواز شیف یاد سے وہ آرمی چیف لگ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ possibilities جو ہیں they are always there یہ یہ موجہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شیف جی نرل فیض کو آرمی چیف بنا رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل سکتا ہے لیکن خان صاحب کو جو ہے فیض صاحب نے ڈرائیا ہو ہے یا کسی اور نے ڈرائیا ہو ہے کہ اگر عاصم منیر صاحب بن گیا آرمی چیف تو خان صاحب توڑی ہے نہیں اس لیے نا وہ روزانہ آکے تقریریں کرتے ہیں میرا آرمی چیف مسئلہ نہیں ہے مگر میرٹ پر نواز شیف جیسے لگائے گا تو وہ corruption کو کرے گا میرا سوال روزانہ پٹی آئی کا لوگوں سے یہ ہی ہوتا ہے کہ نواز شیف صاحب کون کونسا ایسا جنیرے top 5 میں سے جو corruption کو سپورٹ کرتا ہے جسے ہی انواز شیف صاحب لگا دیں گے اپنے فائدے کے لیے کونسا بنا ایسا ہے جو corruption کو سپورٹ کرتا ہے جو بھی بیٹھیں عاصم منیر صاحب کا بہت ہی شاندار کے لیے بلکل بیدا کے لیے حافظ قرآن نمازی پریزگار ایک ان کا special child بگر اس کے سب عالمی سٹیپ ڈشنگوں میں تو مسئلے ہو سکتے ہیں بے فکر سے تو ان کا وہ ایران وارا کوئی شیعہ لگ جائے جنیر تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ایرانی جنیر آگیا ہے تو نظیم رضا صاحب جب لگے تھے جوائنٹ ایسا ان کے بارے میں بھی کچھ سعودیز نے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا کہ شیعہ ایرانی جنیر آگیا ہے تو وہ بریل بھی ہیں اور جو ہے نا ان کا وہ شیعہ وارا معاملہ نہیں ہے تو مجھے لیے رکھتا ہے ایسا کہ مباری جو میری انفرمیشن ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہی کیا اور بڑی مکہ مکرمہ بھی بولتے ہیں تو بہت سے سعودیز کی طرف سے تو کوئی ایشو ان پر نہیں ہے بلکہ ان پر زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ان کے ادام کے اوپر زیادہ ایکسائٹڈ ہیں سعودیز کے وہ آجائیں یہاں تو کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ سعودیز کے ساتھ ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اب دیکھیں کہ اگلے جو اب تاریخ آج ہوگئی ہے تیرا اور اب دن جو رہ گئے ٹوٹل ہمارے پاس بینا انیس دن رہ گئے انیس دن بھی نہیں رہ گئے بھلکہ سوری اس سے بھی کام دس نو نو دن نو دن نو دن نو دن نو دن رہ گئے بائیس تک تک رہی ہو جانے ایکیس بائیس تک تک رہی نہیں آٹھ سے نو یہ ادلہ یعنی کے ہفتہ ڈیڑھ اٹھا جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے جو میاں نواز شیف کے جو پلاند ہے آسین منیر صاحب کو آرمی شیف بنانے کا اس کی مطابق تو یہ ہے کہ اٹھارہ کو سمری آنی ہے اور اکیس سے بائیس کو اس پہ سگنیچر ہو کے سمری سائن ہو کے بن جانے ہیں انہوں نے آرمی شیف لیکن اب یہ تاریخیں وہی ہیں اٹھارہ سے بیس والی کہ جب خان صاحب نے آ کے پہنچنا ہے پنڈی میں پڑاو بھی پنڈی میں ڈالا ہے سارے کافلے بھی ان کے پنڈی میں کٹھے ہونے ہیں پنڈی میں ہی ان کا پلان ہے کہ پہلا جو خان صاحب کا مین خطاب ہوگا ان کا مین خطاب اسلاح بات نہیں ہے اب پنڈی میں ہو رہا ہے پنڈی میں خطاب کر کے خان صاحب اپنا پہلا مین خطاب کر کے وہ جب جوائن کریں گا آ کے پنڈی کے اندر وہاں جوائن کر کے لاغ مارچ کو وہ اپنا ایکشن پلان انناؤنس کریں گے کہ اب ان کا لائمل کیا ہے تو پنڈی کی بڑی سگنیفیکنس ہے یہ وہی تاریخیں بھی وہی ہیں خان صاحب زبان سے تو کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ نہیں ہے آرمی شیف لیکن انہی تاریخوں میں آ کے پنڈی کے اندر بیٹھنا کہ جنہی تاریخوں میں آرمی شیف کا تقرر ہونا ہے اور ظاہرہ جو سمری جاتی ہے پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے تو آرے فنوی صاحب اگر سمری روک دیتے ہیں ان کے پاس پچیس دن کا احتیار ہے پچیس دن کے لیے سمری کو روک سکتے ہیں پچیس دن کا سکتا ہے پندرہ دن ایک دفعہ اور ہاں جی اس کے پاس دن ایک دفعہ ٹھیک ہے تو وہ اس میں سمری روک سکتے ہیں وہ اب اگر وہ چاہیں تو چوبیس پچیس دن کے لیے سمری روک سکتے ہیں سر مگر وہ گورنر سن کی تو نہیں روک سکتے اگر جہاں کی سمری ہے لیکن وہاں خان صاحب کے انٹرس نہیں تھا وہاں خان صاحب کے انٹرس نہیں تھا لیکن مجھے لگتا ہی اب نوبت ماہ پہ جائے لگتا ہے کہ پنڈی اور لندن کے درمیان فاصلے آگئے ہیں تو وہ کنی نہ کنی سے انفرمیشن آئی ہے کچھ نہ کچھ اور بہتا ہے نئے آرمی چیف کے تکرر کے بارے سے بھی ہو سکتے ہیں اور چیزوں پر بھی ہو سکتے ہیں ایکسٹینشن کے معاملے پر بھی ہو سکتے ہیں وہ کیوں آئے ہیں کیونکہ نوندی والوں کی ایک بری عادت تو ہے کہ جب بھی آرمی چیف ہوئی ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے وہ اسے تھوڑا سا گھنڈا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں اس طرح سے رائے شریف صاحب ریٹائر ہو رہتے تھے تو بلکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی بلکہ آخری طور پہنچ کے تو انہوں نے اپنے جو قریبی صاحبیوں سے یہ خبریں اور گالے شروع کر دی رائے شریف ایکسٹینشن مانگ رہا ہے ہم رائے شریف ایکسٹینشن نہیں دیں گے میہا صاحب نے یہ طرح ایرپورٹ پر باقرائیدہ صاحبی کو کیا کہ پلانٹ کر کے کوششن کروایا تھا کہ کیا آپ رائے شریف ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو میہا صاحب نے آگے سے ایک معنی خیز مسکرہت کے ساتھ کہا تھا کہ نو کومنٹ تو یعنی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اب بھی جو نوندی کے قریبی صاحبی ہیں وہ خبریں چلا رہے ہیں کہ باقرائیدہ صاحب ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں تو اسی وجہ سے پھر بات میں آئی ایس پی آنے باقرائیدہ خبر بھی جاری کی کہ باقرائیدہ صاحب قدار سے چمٹے رہنے کی خواہش اس وجہ سے نہ ہو خواہش جو ہے وہ اس وجہ سے ہو سکتی وہ جو میں نے کہا آپ کو شروع میں کہ وہ کچھ آ رہے ہوگے کہ اچھی لگسی چھوڑ کے جاؤں ایک شفاف الیکشن پاکسان کے اندر قراج میں شاید جب اندھا آرمی چیف کے عدر پہ پہنچتا ہے تو وہ پہلا اس کا جو تجیئے پاکسان اور دوسری اپنی پاک فوج ہوتی ہے وہ تجیئے کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہونکے تو مجھے ایسا لگتا نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب یہ کلکلیشن جہاں پہ بھی غلطی ثابت ہونی ہے لیکن چلے ان کو شوہ کا وہ کر لیں میرے حال سے میاں صاحب کو تو بڑا کلیر ہے دو ٹوک الفاظ میں کہ وہ باگرہ صاحب کو توسیح دینے کا ارادہ نہیں رکھتے اور وہ آسم منیر صاحب کو آرمی چیف اگلا دیکھنا چاہتے ہیں دوسری چیز ہے کہ ملک احمد فرمولہ بڑا پپولر آج کر ایک ملک احمد صاحب یہ نوندی کے رانمہ ہے پنجاب سے اتنے بڑے لیٹر نہیں ہیں لیکن ان کا فرمولہ بڑا اکر پپولر ہے وہ گے بھی ہیں مشابتوں کے اندر شریک بھی ہیں خاجہ آصف چلے وہاں پہ شباہ شریف صاحب کی بڑے کلوز ہیں مثلا دیکھیں نا نیا نواز شریفیں میٹنگ میں مریم نوازیں اور شباہ شریفیں چلیں ان تینوں کے بعد خاجہ آصف وہاں بیٹھے چلیں وزیر جفاع ملک احمد کا وہاں بیٹھے ملک احمد کا اتنا بڑا کلیبر بھی نہیں ہے اتنے بڑے لیڈر بھی پارٹی ان سے بڑے لیڈر موجود ہیں ایسا نقبال بیٹھے ہیں یہاں پہ اور بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں پارٹی کے ملک احمد سے کیا مشابرت ہو رہی ہے وہ کیوں مشابرت کیسے بنے ہو اب جا کے سمجھ آئیے کہ ملک احمد جو ہے وہ ایک بریج کا روڈ پلئی کر رہے ہیں یہاں پہ اور وہ انہوں نے فارمولا ایک فلوٹ کیا ہے ملک احمد نے اپنا کے باجہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے سال کی وہ سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ باجہ صاحب کو دی جائے وہ یہ فارمولا لے کے وہاں بیٹھیں اس لیے آپ دیکھیں کہ روزانہ وہاں پہ نا خیواز شریف صاحب کا دورہ ایک دن کا ایکسٹینڈ ہوتا ہے پھر دوسرے گے ایک دن کے لیے تھے اور تھا بھی انہ ناؤس تھا غیر اعلانیوں کا وزٹ تھا پھر بعد میں وہ وہاں جا کے اتنے انٹینس وہاں پہ بڑی گہری وہاں پہ ڈیبیٹس ہوئیں بڑی ڈسکشنز ہوئیں پھر کچھ نتیجہ نہ نکلا تو اگلے دن پھر ملاقاتیں ہوئیں تو میاں صاحب جی چاہ رہے تھے کہ آسے منیر صاحب کو لگا دیا جاتا آدمی چیپ اور اس پہ پھر ان کی طرف سے تھا کہ ایکسٹینشن دی جائے شباز صاحب نے وہاں پہ دیا آپشن اور عمل قیمت نے بھی دیا کہ ایکسٹینشن دے دی جائے تو وہ اب ڈسکشنز وہاں پہ جاری ہیں ابھی تک وہ کنکلوسیف ثابت نہیں ہو سکیں لیکن نیہ انواز شیف تو اسی بات ابھی تک جٹے ہوئے کہ بھائی لگائیں آسے منیر کا لائے سمری کریں سائن اور کام کو مقائم بھائی لگا